6 اگست 2023 کا یہ واقعہ ہے ایک مہلا نے اپنے پتی کی کچھ زیادہ ہی پٹائی کر دی پٹائی کرنے کے بعد اپنے پتی سے کہا کہ مجھے 20 لاکھ روپے ہر حال میں چاہیے جیسے ہی ڈاکٹر صاحب نے یہ بات سنی یعنی کہ شوہر نے یہ بات سنی شوہر تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے حالکہ شوہر کی پہلی وار پٹائی نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے بھی وہ پٹتے رہے تھے لیکن آج کی پٹائی سے پریشان ہو کر سیدھا تھانے پہنچ جاتے ہیں تھانے میں جیسے ہی جاتے ہیں تو سنتری ڈوٹی پر تھا اور سنتری نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیسے دوڑے ہو چلے آ رہے ہو کیا بات ہے کیا پریشانی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میری بی بی نے میرے ساتھ کچھ مار پٹائی کی ہے میں تھانے میں اپلیکیشن لکے آیا ہوں شکایت درج کرانے کے لیے اور جیسے ہی سنتری نے وہ اپلیکیشن پوری کی پوری پڑی تو سنتری چپ چاپ مو چھپا کر ہسنے لگتا ہے ہستے ہوئے باپس اپلیکیشن دے کر ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہے کہ ایسے چو صاحب اندر بیٹھ ہیں آپ پرارتنا پتر ان کو دے دیجئے جیسے ہی ڈاکٹر صاحب نے یہ بات اپنے اپلیکیشن لی اور اندر ایسے چو کو اپلیکیشن دینے کے لیے تو پوری کہانی بتائی اور بتانے کے بعد وہ اپلیکیشن بھی دی جیسے ہی ڈاکٹر صاحب کی پوری بات سننے کے بعد ایسے چو نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ گھر جائیے گھر کا معاملہ ہے گھر میں ہی نپٹالو اسے باہر لانے کی کیا ضرورت ہے تو سمجھا بجا کر ڈاکٹر صاحب کو بھیج دیا جاتا ہے اور جیسے ہی ڈاکٹر صاحب اس کمری سے باہر نکلتے ہیں تو ایسے چو کے ساتھ جو اور بھی دیکاری بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی کھل کھلا کر ہنسنے لگتے ہیں دراصل بات ہی کچھ ایسی تھی کہ لوگوں کی ہسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی ڈاکٹر صاحب تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں اپنے دوستوں سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ بھی ہسنے لگتے ہیں آخرکار پریشان ہو کر ڈاکٹر صاحب پہنچ جاتے ہیں سیدھا کورٹ اور کورٹ میں جا کر یہ اپنی پوری کہانی بیعہ کرتے ہیں اور جب جس بابو نے اس اپلیکیشن کو کورٹ میں لیا تھا اس کی بھی ہسنی نہیں رک رہی تھی حالانکہ کورٹ کی طرف سے آدیش ہوتا ہے کہ اس معاملے میں مقدمہ درج کر کے جانچ کی جائے جو دوشی ہے اس کے خلاف پھر کاروائی کی جائے آج کہانی اسی ڈاکٹر صاحب کی ہے ان ڈاکٹر صاحب کا نام پھر پورے علاقے میں مشہور ہو گیا تھا جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوا تھا ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے ہاں داب نمسکار سسریع کال مسمند سیفی آج کی جو سچی گھٹنا میں آپ کو سونے جا رہا ہوں یہ سچی گھٹنا ہے اتر پردیش کا ایک زلا ہے مراداباد اور مراداباد کا ہی ایک تھانہ لگتا ہے تھاگر دوارہ دراصل اس علاقے کا ایک گاؤں ہیں اور ایک گاؤں کے رہنے والے ایک مشہور ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر راحل کمار جن کی عمر لفق چالیس سال کے آس پاس ہو جاتی ہے مریج جب بھی ان کے پاس آتے تھے تو کچھ لوگ مسخری میں بھی ان سے کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب اب تو عمر تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے شادی کیوں نہیں کر لیتے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہاں جب کوئی رشتہ آئے گا تو ضرور شادی کر لیں گے اب ڈاکٹر صاحب کا پورا کا پورا دھیان جو تھا اپنے کام میں تھا اور کب ان کی عمر چالیس سال ہو گئی انہیں ہی اس بات کا پتہ ہی نہیں چل پایا اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ان کا ایک دور کا رشتہ دار ہوتا ہے وہ دور کا رشتہ دار ان کے پاس ایک رشتہ لے کے آتا ہے کہتا ہے کہ ایک لڑکی ہے جو بہت خوبصورت ہے بہت اچھی ہے جو کی زلہ بجنور کا تھانہ افضل گڑھ لگتا ہے اسی کا ایک گاؤں ہیں وہاں کی وہ رہنے والی ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے ایک بار اس لڑکی کا اگر فوٹوگراف مل جائے تو اس کے بعد پھر آگے کی بات آگے کرتے ہیں جیسے ہی بچولیا کو یہ بات پتا چلی بچولی نے فوٹو کا انتظام کیا ڈاکٹر صاحب کو دکھایا اور ڈاکٹر صاحب نے جیسے وہ فوٹوگراف دیکھا تو وہ شادی کو لیکن منع نہیں کر پائے بس کمی ایک تھی ڈاکٹر صاحب کی جو عمر تھی وہ چالیس سال اور جس سے شادی ہو رہی تھی اس لڑکی کی عمر تھی بیس سال دونوں میں دگنے کا انتر تھا لیکن لڑکی والے شادی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا اچھا کاسا کام چل رہا تھا اور علاقے میں ان کی ایک پہچان بھی تھی شادی کی بات شروع ہوتی ہے اور جو شادی کی اپچارکتائیں ہوتی ہیں چاہے وہ رشتہ ہو لینا دینا ہو بہت ساری پرکریائیں ہوتی ہیں سب پرکریائوں سے گزرنے کے بعد پنڈے جی نے ایک دن تیع کیا کہ بیس مئی دوہزار انیس کی وہ تاریخ تھی اس میں شادی ہوگی اور دولہ برات لے کر آئے اور دولن کو اپنے ساتھ لے جائے کچھ ایسے ہی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کے رشتہ دار دوست آس پاس کے لوگ برات لے کر زلہ بجنور کے تھانہ افزلگڑ میں پہنچ جاتے ہیں اس گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں جہاں کی وہ دولن تھی دولن کا نام ہوتا ہے لتا لتا دیکھنے میں خوبصورت سب کے سابر اسے جانتے تھے پہچانتے تھے اس کی چڑچائیں بھی ہوتی تھی اب ڈاکٹر صاحب اپنے دولن کو لے کر جب گھر پہنچتے ہیں تو گھر آنے کے بعد دولن کے ساتھ سوہگرات کی جو پرکریائیں ہوتی ہیں اسے نبھانے کے لیے ڈاکٹر صاحب ایک بڑا پیارا سا گفٹ لے کر اپنے دولن کو دیتے ہیں اور گھونگٹ اٹھاتے ہیں جیسا انہوں نے فوٹو میں دیکھا تھا دولن کہیں زیادہ خوبصورت نکلی انہیں لگا کہ اتنا اچھا فوٹوگراف سنیا ہے جتنا تم دکھنے میں سچ مچ لگتی ہو اب پرکریائیں آگے بڑھ رہی تھی ڈاکٹر صاحب ان کے ساتھ سوہگرات مانے کی جب دیر دیر پرکریائوں سے گزر رہے تھے تو پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنی پتنی کے ساتھ سوہگرات مانے میں آسمرت ہو جاتے ہیں تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں پتنی سے یہ سب سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ آخرکار یہ سب کیا ہے کیسا ہے تب ہی ان کی پتنی کہتی ہے کہ میرا علاج چل رہا ہے کافی دن سے ڈاکٹر صاحب کے پاس اور ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ابھی یہ سب ممکن نہیں ہے آسان نہیں ہے تو اس لئے کچھ دن آپ کو رکھنا پڑے گا یعنی کہ آپ پتنی کے ساتھ وہ سوہگرات مانے میں اسمرت تھے اور پتنی نے جیسے سمجھایا ڈاکٹر صاحب اور بیٹھتے ہیں اسی طرح سے یہ پرکیریہ تھی لگاتار چل رہی تھی لیکن ڈاکٹر صاحب اپنے جو مقصد تھا اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے اور جو ان کی پتنی تھی وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا بہانہ کر کے اور وہ اپنا کام کر رہی تھی دراصل ان کی پتنی جو تھی وہ مہیلا نہ تھی بلکہ ایک ایک کنر ہوتی ہے اور کنر کے ساتھ سوہگرات مانانا یہ واقعی اپنا آپ میں بڑا مشکل کام تو ہے ہی اس بات کو ڈاکٹر صاحب سمجھ نہیں پا رہے تھے لیکن جب سمجھے تو ان کی پتنی نے تب تک ان کے ساتھ کھیلا کر دیا تھا دراصل ڈاکٹر صاحب جس روپ میں ان کے سامنے آتے تھے وہ ان کا ایک ویڈیو اپنے موبائل میں اتار لیا کرتی تھی اور اتارنے کے بعد تاکہ وہ ان کے ساتھ کچھ بھی کرنے سے پہلے جب ان کا سب کچھ ان کا موبائل میں ریکوڈ ہوتا تھا تو یہ بات ڈاکٹر صاحب کو بکل نہیں پتا تھے کہ اس کا وہ کبھی غلط استعمال بھی کر سکتی ہے اور ایک دن ڈاکٹر صاحب کو یہ پورا یقین ہو جاتا ہے جو ان کے پتنی ہیں وہ کنر ہی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ بات میں اپنے پریبار والوں سے رشتداروں سے کروں گا بچولیے سے کروں گا اور سماج میں لے کے جاؤں گا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے غلط ہوا ہے تو ان کے پتنی کہتی ہے اگر تم نے یہ بات سماج میں رشتداروں یا دوستوں کسی کو بتانے کی کوشش کی یا پولیس تک کے پاس جاتے ہو تو تمہارا جو ویڈیو میرے پاس ہے جو تم نگنا آوستہ میں میرے پاس آتے ہو اسے میں سوشل میڈیا پر وارل کر دوں گی اور تم کسی کو موہ دکھانے کے قابل نہیں بچو گے اب ڈاکٹر صاحب ڈر جاتے ہیں سمجھ نہیں پارے تھے کہ آخر کار ان کی پتنی ایسا کیوں کر رہی ہے اب کچھ وقت آگے گجرتا ہے جو ان کی پتنی نے گھر میں رکھی ہوئے پیسے بھی ہڑپنا شروع کر دیئے جو جیورات تھے ان کو بھی ہڑپنا شروع کر دیا بیچ بیچ میں پیسے کی ڈیمانڈ بھی کرنا شروع کر دی جب جب وہ ڈاکٹر صاحب پیسے دینے میں آسمرت ہوتے تھے دینے ہی پاتے تھے تب ان کی پتنی ان کے ساتھ مارپیٹ بھی کرتی تھی ابھی تک تو وہ اگیلی تھی بعد میں اس نے اپنی پریبار کے سادسوں کو بھی شامل کر لیا کسی طرح سے 2019 گجر جاتا ہے 20 بھی گجر جاتا ہے 2021 بھی گجرتا ہے اور سال در سال ایسی گجرتے چلی جاتے ہیں لیکن حد تو تب ہو جاتی ہے جب ڈاکٹر صاحب سے 6 اگست 2023 کو ایک ساتھ 20 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے اور اس دن ڈاکٹر صاحب کی کچھ اچھے سے مارپیٹ بھی زیادہ کر دی جاتی ہے ڈاکٹر صاحب پریشان ہوتے ہیں پریشان ہونے کے بعد وہ سیدھا تھانے پہنچتے ہیں تو ان کی بات سننے کے بعد کیونکہ تھانے میں جو ایپلیکیشن دی جاتی ہے اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ ان کی پتنی پتنی نہیں بلکہ کنر ہے ٹرانس جنڈر ہے اور اسی بات کو دیکھتے لوگ ہنستے تھے کہ چار سال لگے ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ سمجھنے میں کہ آپ کی پتنی کنر ہے تو ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو لیکے سب اس لیے ہنستے تھے کیونکہ ان کی شادی 2019 میں ہوئی تھی اور وہ شکایت لے کے پہنچتے ہیں چھے اگست 2023 کو جب وہاں سے کوئی کامیہ بھی نہیں ملتی ہے تب وہ کوٹ جاتے ہیں اور کوٹ کا سارہ لیتے ہیں اور کوٹ کا سارہ لینے کے بعد وہاں بھی شاید ان سے یہی سوال کیا گیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ سمجھنے میں کہ آپ کی پتنی مہیلہ نہیں بلکہ ایک کنر ہے تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے چار سال کا سامنے آخرکار ایسا کیسے لگیا اور یہی بات سن کر لوگ ہنستے تھے مسکراتے تھے آخرکار کوٹ نے آدیش دیا پولیس نے مقدمہ درج کیا پولیس نے 9 اکٹوبر 2023 کو مقدمہ اپرات سنکھیا 0421 کے تحت چار لوگوں کو اس میں دوشی بنایا جس میں پتنی اور جو اس کے ساتھ سسور ہوتے ہیں ہر سالہ ہوتا ہے ان کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ تین سو تہیس تین سو چورہ سی چار سو بیس پانسو چار پانسو چھے کے تحت مقدمہ درج کر لیا اور کوٹ نے جو آدیش دیا تھا کہ مہیلہ کا میڈیکل چیک اپ کرائے جائے یہ پتہ نکالا جائے کہ کیا سچ مچ مہیلہ ٹرانس جنڈر ہی ہے یا پھر وہ ڈاکٹر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں پولیس نے مقدمہ درج کر لیا پولیس اس معاملے کے افجانس پر تعلیم جھوٹ جاتی ہے اور جیسے یہ گھٹنا یہ کہاں نہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو لوگ مسکراتے بھی ہیں اور افسوس بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ واقعی غلط ہوا ایک تو ان کی عمر بڑھ چکی تھی وہ چالیس کے ہو چکے تھے اور چالیس کے ہونے کے بعد ان کی زندگی میں ان کی پتنی آئے بھی تو وہ آئی آئی کیا آیا کہیں کیا کہیں یہ سمجھ نہیں آرہا لیکن ڈاکٹر صاحب کے ساتھ واقعی غلط ہوتا ہے اور ڈاکٹر صاحب کو کئی سال تک لگاتا ہے ایسی چھلا جاتا رہا ڈاکٹر صاحب سے جب پونچھا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے کوشش تو بہت بار کی لیکن میری جو نگن عوستہ میں تشویریں لی تھی تو ان کا وائرل ہونے کا خطرہ بنا ہوتا ڈر بنا ہوتا دوستو اس پورے گھٹنا گرم کو سنانے کا ادرش ہے کسی کو پرشان کنا نہیں ہے کسی کا دل دوخانہ نہیں ہے بلکہ آپ کو جاگرک کرنا ہے آپ کو سچیت کرنا ہے جاتے جاتے آج جن نشا کھان ہیں جو کی اتر پردیش کی جلہ بولند شہر کے پہسو کی رہنے والی ہیں آج ان کا جنم دن ہے ان کو بھی جنم دن کی ڈھیرو ساری شب کامنا ہے بہت بہت مبارک بات ساتھ ہی رشپال ویسنوئی ہیں آج ان کا بھی جنم دن ہے ان کو بھی جنم دن کی ڈھیرو ساری شب کامنا ہے بلکار سنگھ سہارنپور سے ہیں وکیل قریشی کیرانہ سے سجاتا سارا کانپور سے ہیں منیش بغیل مطھورا سے سورج انامی کا اندریش سون بھدر سے ہیں نریش چوہان اجین سے محمد یوسف زارہ حیات کمل گجر رتلام سے ہیں رمیش کمار مادوپور سے لکی شرمہ جالون سے ہیں محمد ارمان سبحاش رانہ بلدیف سنگھ سرجیت چوہان مہو سے ہیں نازم پتھان گڑگاؤں سے ان لوگ نے نام لینے کی اپیل کی تھی آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں جائے ہند جہ بھارت